اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر سنگے بات کریں گے امان کی کچھ اہم خبروں کے مطلق آج 27 اگست 2021 اور جمعہ کا دن ہے سب سے پہلے تمام دو سب آپ کو جمعہ مبارک اور امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا انشاءاللہ خیر امید ہے اگلا جمعہ جو ہے وہ ہم مسجد میں ادا کریں گے کیونکہ سپرنگ میٹنگ کی میٹنگ میں کل کی میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ اگلے ہفتے میں جو میٹنگ ہے جو کہ بدھ یا جمعرات کو ایکسپیکٹرڈ ہے اس میں آنانسمنٹ کی جائے گی مساجد کے مطلق جمعہ کی نماز کی دائیگی کے مطلق دیگر تقریبات کے مطلق انشاءاللہ خیر دعا کریں کہ جلد تمام مساجدیں اوپن ہو جائیں چھوٹی بڑی مساجد جمعہ کی نماز کی دیگر تقریبات کی اجازت ہو اور اس کے بعد ہے ویکسین کے حوالے سے ایک تو یہ بھی کہ فیک سیٹیفکیٹ کے مطلق سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہی ہیں خبریں کہ جی آپ فیک سیٹیفکیٹ مل رہے ہیں لوگوں کو تاکہ اگر کسی کو کہیں پہ انٹری کی مشکل ہو تو وہ سیٹیفکیٹ دکھا کے انٹر ہو جائے تو منسٹیو ہیلتھ نے اس کو غلط قرار دیا کہ اس قسم کی کوئی بھی خبر جائے وہ سچی نہیں ہے سب کچھ تھم باکو ہے فیک ہے اور دوسرا یہ بھی کہ یکم سپٹمبر سے آپ کو پتا ہے کہ مالز میں شاپنگ مالز ہو گئے مارکیٹ شاپس اور دیگر بہت ساری جگہوں پہ پبلک پلیس پر انٹری کے لیے ویکسین لگی ہونا ضروری ہے بے شک آپ کو دور ڈوز لگی ہیں یا ایک لگی ہے آپ پاس پروف ہونا چاہیے اور منسٹیو ہیلتھ کام کر رہی ہے انہوں نے مالز انٹری جہاں پر بھی انٹری ہوگی آپ کی وہاں پر سپیشل ڈیوائسز جو ہے انسٹرول کرنے کا اعلان کر دی ہے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے کہ بندے کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی لیکن منسٹیو ہیلتھ نے انانسمنٹ کر دی ہے کہ تمام وہ تمام آثورٹی جہاں جہاں پر پبلک جہاں وزٹ کرتی ہے انٹری ہوتی ہے وہاں پر انٹری پر ڈیوائسز انسٹال کی جائیں تاکہ پبلک میں ان ویکسین ایٹڈ ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ان کو منیٹر کیا جا سکے سو کہا جا سکتا ہے کہ شکم سمٹمبر سے ویکسین ایشن چیک کرنے کا کوئی نیا ٹول آ جائے گا کوئی نیا طریقہ آ جائے گا کوئی نئی ڈیوائس آ جائے گی جس سے پتہ چلے گا کہ بھائین انو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی انشاءاللہ اللہ خیر سب کے لئے آسانی ہو اس کے علاوہ ہے مساجد کے مطلب میں نے بتا دیا کہ اگلے ہفتے میٹنگ ہے اس میں مزید جو ہے اچھے فیصلی آنے متوقع ہیں سپیشلی جو سب سے بڑی چیز اب تک کی وہ انو سی رہ گیا ہے انو سی کے مطلب گورنمنٹ نے ابھی پچھلے دو منہ میں کوئی ناؤسمنٹ نہیں ہے ورنہ کہا تھا جنوری سے لے کے جون تک جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ آتی رہی ہے گورنمنٹ کی کہ انو سی جو ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن پچھلے دو تین منہ میں کوئی خبر نہیں آئی اور بارہا یہی کہا جا رہا ہے کہ انو سی ختم ہو گیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انو سی تو واقعہ ہی ختم ہو چکا لیکن صرف ان کے لئے جنہوں نے اپنا کانٹریکٹ کمپلیٹ کیا ہے یا ان کے لئے جن کو کسی کمپنی نے نکال دیا تھا لیکن ساتھ میں ٹرمینیشن لیٹر دے دیا کہ جی ہم نے اس کو بندے کو نکال ہے یہ اس کا ٹرمینیشن لیٹر ہے یعنی سوری فور دیر میں نے ناک صاف کرنے کے لئے بریک لی اچھا جی تو یعنی اگر آپ کو کوئی کمپنی آپ کا عرباب سپانسر ٹرمینیٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں یعنی وہ خود کانسل کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دینا ہے یہ ریکوائرمنٹس ہیں چند ڈاکومنٹس اور اگر آپ یہ سب کچھ فل فل کرتے ہیں تو آپ کو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ ویزا لے سکتے ہیں ایسا ہو رہا ہے امان میں چل رہا ہے سب کچھ نورمل ہے باقی اوفیشلی انانسمنٹ باقی ہے اور جب تک اوفیشلی انانسمنٹ نہیں ہو جاتی ہنڈر پرسن تریقہ کار شیئر نہیں کر دیا جاتا تب تک جو ہے وہ بی میل کا سلسلہ چلتے رہنا ہے کمپنیاں دارے ایک دوسرے کو جو ہے ناٹ دارے کمپنیاں ارباب سپانسر اور امپلوئیز جو ہیں وہ ان کے درمیان میں سلسلہ چلتے رہنا ہے کہ بھائی نہیں ہویا ہویا نہیں ہویا اس لیے جو ہے جب اوفیشلی انانسمنٹ ہو جائے گی تو ہر کسی کو پتا ہوگا اور ہر کسی کے پاس سکرین شارٹ ہوں گے تو پھر وہ کہے کوئی باغ نہیں سکے گا تو بی میل کا چانسز کم ہو جائیں گے بی بلیک میں باقی انشاءالت اللہ خیر اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے ابھی تک کی وہ بورڈرز کے حوالے سے ہے بورڈرز پر انٹری کی جارت دے دی گئی ہے لیکن کہہ کے جو خارجی ہیں ان کے لیے اگر کوئی یوے ہی جارتا آتا ہے تو ان کو ٹرائبلنگ کے قوانین وہ فالو کرنا ہوئے کرونا کا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا وہاں جانے کے لیے بھی ادھر آنے کے لیے بھی تو جو جیسی نیشنل ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروانا ہوگا جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی آ جا سکتے ہیں جو خارجی آئے جائیں گے بے شک وہ ویزرڈ پہ یا اپنے کام کے لیے آ جا رہے ہیں تو ان کے لیے باقی رول جو ہیں وہ پلائی ہوں گے اور اس کے علاوہ رات کو خبر ڈالی تھی بجلی کے بلوں کے مطلق تو بجلی کے بل جو ہیں وہ ہولڈ پر رہے ہیں سبٹمبر پندرہ کے بعد جو ہیں دوبارہ سے ایشو کیے جائیں گے اور کل ہمارے سے مسٹیک ہوئی کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں بتا تھا ہم نے بتایا کہ آفیس سے جا کے سٹیٹمنٹ یا بل لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی بند کر دیے گے آپ کو بجلی کا بل جو ہے ابھی آفیس میں جا کے بھی نہیں ملے گا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سبٹمبر کے آہ سوری پندرہ سبٹمبر کے بعد آپ کو بل جو ہیں آپ کے جنریٹ ہو جائیں گے نئے بیل آپ لے سکیں گے آپ کو مل جائیں گے تو بجلی کے بل جو ہیں وہ نئی ریڈنگ کے ساتھ اور نئی قیمتوں کے ساتھ آنے دعا کریں کہ یہ فرق جائے یہ بھی ختم ہو اور اس کے بعد ایک اور بڑی سوسنا خبر ہے اور وہ ہے کابل میں کل دو بندماکے ہوئے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مغرفت من کے لواقین کو سبر و جمیر اتا کرے بہت سار لوگ زخمی ہوئے سب کے لئے دعا کریں کشمیر کے لئے فلسطین کے لئے افغانستان کے امن کے لئے بہت زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ سب کی صحتیابی کے لئے دعا کرتے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے کو مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ